موسیقی اسلام علیکم دوستو میرا نام کاشف عالم ہے میں ایڈیٹنگ ٹرکس اینٹک چینل سے ایک بار پھر حاضر ہو چکا ہوں جو کہ میں آج آپ کے لئے ایک بہت زبردست سا پکچر ڈیزائن لے کر آیا ہوں جو کہ آپ پکچرز کو ان کو منپولیشن پکچر کہتے ہیں وہ میں آپ کے لئے آج بلکل فری آف کاؤس لے کر آیا ہوں جسٹ ان کے کئی ٹرکس ہیں وہ آپ سیکھیں تو وہ خود بخود آپ بنا سکتے ہیں تو جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل کو سسکرائب نہیں کیا بھی پلیز ہمارا چینل کو سسکرائب کیجئے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنی والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو آپ تک پہنچیں تو چھلیے دوستو ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں اپنی ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے ہیں تو دوستو یہ میں نے اپنا ایڈوب فوٹو شاپ اوپن کر لیا ہے یہاں پر میں نے آٹو کیا ہوا ہے جو کہ میں نے سیلیکشن کیا ہوا تو سیلیکشن پر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو میں نے اس لئے آٹو سیلیکشن کی ہے آٹو سیلیکشن میں نے اس لئے کی ہے کہ آپ کو صرف جس سمجھانے کیلئے تاکہ آپ کا ٹائم بھی بجھے اور آپ کو ان کے ٹرکس بھی سمجھ آ جائے تو دیکھ لیجئے آپ نے پہلے ان کی سیلیکشن کر لی ہے ان پورے جو کہ موڈلز کی آپ نے سیلیکشن کر لی لی ہے سیلیکشن کے بعد آپ نے پھر یہاں پر آ لینا ہے ان پر آپ نے پریس کر لینا ہے جب پریس کر لیے گا یہ اس طرح کا انٹرفیس نظر آئے گا اگر یہاں پر آپ کو کوئی شیڈوز کوئی چیز نظر آ جائے تو کنٹرول پلیس کی مدد سے زوم کریں جب یہاں پر آپ زوم کریں گے تو یہاں پر ان پر رائٹ کلک کر کے ماؤس کے رائٹ کلک کر کے تو آئیے آپ پر آپ نے سیلیکٹ این مارکس پر کلک کر لینا ہے سیلیکٹ این مارکس پر آپ نے کلک کر لینا ہے پھر آپ نے سیکنڈ والے پر کلک کر لینا ہے جب سیکنڈ والے کلک کر لینا ہے تو کنٹرول پلیس کی مدد سے میں ان کو زوم کر لیتا ہوں دیکھیں یہاں پر اگر آپ کو کوئی چیز میں تھوڑا سا مسٹیک آ چکے تو یہ وہ یہاں پہ آپ کلیر کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اسی طرح سے یہاں پہ آپ کلیر کر سکتے ہیں تو پھر یہاں پر آپ لوگوں نے اوکے پریس کر لینا ہے اوکے پریس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ان کو بیک کی طرف کنٹرول مائنس کی طرف بیک لے کر جاتے ہیں ابھی ہم ان پر ایک بگراؤنٹ ڈالیں گے تو بگراؤنٹ ہم کچھ اس طرح کے ڈالیں گے تو یہاں پر آ جائیں گے کلرز پر پینٹ کلر پر یہاں پر ہم دینا ہے تو یہاں پر ہم اپنا کلر سیلیکٹ کر لینا ہے تو آپ نے کون سے کلر میں دے دینا ہے وہ آپ کی مرضی ہے تو مجھے یہ کلر پسند ہے تو میں ان کلر پر ان کی پینٹ کروا دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں میں یہاں پر کنٹرول زیٹ کے مدد سے بیک کی طرف لے کر جاتا ہوں ان کی سیلیکشنز کے بعد تو میں یہاں پر ان پر پینٹ کر لیتا ہوں سوری یہاں پر پینٹنگ اس لئے نہیں ہو رہی ہے کہ ہم نے یہاں پر ایک لئے نہیں لے لی ہوئی ہے تو یہاں پر ہم نے create a new لئے لینا ہے تو یہاں پر پھر اس لئے کو ہم نے نیچے کی طرف لے کر جانا ہے نیچے کی طرف ہم یہاں پر ابھی جب ہم پریس کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ already پینٹ ہو چکا ہے تو یہ دیکھ لیجئے دوستو پھر یہاں پر ہم ان پر پریس کر لیتے ہیں ان دوبارہ اس لئے پر ہم جاتے ہیں اس لئے پر جانے کے بعد ہم یہاں پر ان کو control T کی مدد سے ان کی size کو تھوڑا بڑھا کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ان کی size کو ہم کچھ اس طرح کریں گے تاکہ یہ ہمارا ان کا جو modelز ہے وہ بہت زیادہ benefit لگے اور creative لگے تو یہاں پر پھر ہم میں اوکے پریس کر لیتا ہوں اوکے پریس کرنے کے بعد پھر میں ان کا ایک duplicate layer لے لیتا ہوں control J کی مدد سے میں نے ایک duplicate layer ان کی لے لی ہے ان layer کو میں نیچے کی طرف لا کر دیتا ہوں تو یہاں پر پھر جب میں یہ layer نیچے کی طرف لے کر آتا ہوں تو first والی layer پر میں دوبارہ چلا جاتا ہوں جب first والی layer پر میں چلا جاتا ہوں تو یہاں پر پھر میں ان پر ایک text لگا لیتا ہوں جیسے کہ آپ نے tab nail پر بھی دیکھا ہوگا تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ نے second number پر کر لینا ہے جب second پر آپ اوکے کر دیں گے تو پھر یہاں پر آپ ایک یہاں پر size بنا دے گا size تو میں black کی طرف لے کر جاتا ہوں اور میں سارے کو increase کر لیتا ہوں اور پھر میں یہاں پر ان کو کر لیتا ہوں bold b o ld bold تو یہاں پر میں نے یہ کر لی ہے آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں سب کچھ آپ لکھ سکتے ہیں تو میں جسٹ یہ found کا نام لکھ لیا ہوں جب یہ found آپ کو کہاں سے download کرنا ہے آپ نے کہنا ہے کہ یہ found تو میرے پاس نہیں ہے تو میں ان found کو کس طرح یہاں پر کر لے یہاں پر لاتا ہوں تو یہاں پر میں وہ جسٹ آپ کو easy ویسا طریقہ بھی بتا لیتا ہوں ان کا تو یہاں پر آج جی میرا ساتھ یہ پڑا ہوا ہے یہ found میں آپ کو بلکل فری کے اندر آپ کو description میں google drive file میں link میں آپ کو دے دوں گا وہاں سے وہ آپ easy ویسے download کر سکتے ہیں download کا طریقہ جب وہ download کر دیں گے تو پھر اپنے pc پر یہ first والے click اور یہاں پر کر لے گے install جب install کر لے گے تو اپنا photoshop پر دوبارہ چلے جائیں گے اور یہاں پر وہ founds دیکھ لینا ہے دیکھیں میرا ساتھ یہ ہے the bolt found یہ ہے ہمارا ساتھ وہ found آ چکا ہے اب یہاں پر control t ہم دوبارہ پریس کر لیتے ہیں control t اور ان کا size کو ہم اور بھی بڑھا لیتے ہیں جب ان کا size ہم اور بھی بڑھا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کافی زیادہ creative لگے گا ہمارے ساتھ تو یہ دیکھیں میں ان کو تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں اور ان کو میں اپر لے کر آتا ہوں اور ان کو تھوڑا سا swipe کر کے نیچے کی طرف لے کر آتا ہوں پھر یہاں پھر میں اوکے پریس کر لیتا ہوں پھر جو ہمارے ساتھ یہ models ہیں models پھر بھی ہم تھوڑا سا size کو برابر کر لیتے ہیں control t کر لیتا ہوں دوبارہ میں ان model کا size میں تھوڑا اور بھی بڑھا کر لیتا ہوں اور تھوڑا اوپر کی طرف لے کر جاؤں گا اس کے بعد توڑا نیچے کر لیتا ہوں اس سائٹ پہ توڑا اور نیچے اور پھر میں ان پہ اوکے پریس کر لیتا ہوں جب اوکے پریس کر لیتا ہوں جو ہمارے ساتھ یہ والا سائٹ ہے تو آپ لوگوں نے ان پہ کلک کر لینا ہے جو ہمارے ساتھ یہ ایریاز باقی رہتا ہے آپ نے ان ایریاز کو ریموف کرنا ہے یہاں پر آ جاتے ہیں انہیں برش ٹولز پر آپ نے کلک کر لینا ہے اور آپ نے وائٹ پر کلک کر لینا ہے جب سوری وائٹ پر نہیں یہاں پر آپ بلیک پر کلک کر لیتے ہیں تو بلیک پر یہ سو ایزی ویس ام ویٹڈ سے یہ آپ نے ریموف کر لینا ہے یہ اس لئے ریموف کر لینا ہے لیکن یہاں پر دھیان دیجئے ماؤس کے رائٹ بٹن پر کلک کر کے ہائیڈنس کو آپ نے توڑا سا زیادہ کر لینا ہے اور سائز کو آپ نے کتنا کرنا ہے وہ سائز آپ بھی ان پر بنا سکتے ہیں تو میں یہاں پر ان پر کر لیتا ہوں جو ہمارے ساتھ ڈی ہے ان ڈی کو بھی اندر سے خالی کر لیتا ہوں ان پاؤنڈز کو یہاں تک اور ان ال کو بھی یہاں تک اور جو ان کے اندرز آ رہا ہے وہ بھی میں کلیر کر لیتا ہوں ان کو یہاں تک اور ان کو یہاں تک اس کے بعد پھر ہم یہاں پر جو ہمارے ساتھ یہ والا انٹرفیس ہے پھر ہم یہاں پر کی بورڈ پر کنٹرول پریس کر کے جو ہمارے ساتھ یہ ٹیکس فارم ہے آمین ان پر کلک کر لینا ہے جب ہم ان پر کلک کریں گے تو ہم یہاں پر آ جائیں گے selection پر selection پر ہم modify میں آ جائیں گے اور پھر expand پر ہم کلک کریں گے ہم کو کتنا pixels چاہیے ان کا جو کہ ان پر ہم white pixels چھونٹ سکیں تو ہم یہاں پر 13 کر لیتے ہیں آپ بھی بڑھا بھی سکتے ہیں میں پھر یہاں پر ok press کر لیتا ہوں ok press کرنے کے بعد پھر میں alt back space پر ہم کلک کر لیتے ہیں بیک سپیس پر تو اس طرح کا انٹر فیس نصر آئے گا تو ان کا جو یہ سیلیکشنز ہیں یہ لیئرز ہم نے ہٹا لینا ہے کنٹرول ڈی کے مدد سے ان کا یہ ہٹ گیا ہے ان کے بعد ہم نے ایک اور لینا ہے یہاں پر ہم کنٹرول جے کے مدد سے ہم یہاں پر ایک ان کی لیئر لینا ہے ان لیئر کو ہم اوپر کی طرف لے کر جاتے ہیں اوپر کی طرف جانے کے بعد ہم یہاں پر ان پر جو ہمارے ساتھ یہ والے لائر ہے سیکنڈ والے لیئر ہم ڈیلیٹ کر لیتے ہیں ڈیلیٹ کرنے کے بعد ہم کو کچھ اس طرح کا انٹر فیس بھی لے گا جو کہ ہمارا موڈلز کا پکچر دکھائی دے گا تو ان کے بعد پھر ہم یہاں پر ان پر رائٹ کلک کر کے سوری یہاں پر رائٹ کلک کر کے کریٹ کریٹ کلپنگ مارکس پر ہم کلک کریں گے جب ہم کریٹ کلپنگ مارکس پر کلک کریں گے تو ہمارے کو اس طرح بینفٹ سا بینفٹ انٹر فیس نظر آئے گا تو اگر آپ کو اور بھی کلیرز کر لیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا سیلیکشن بھی تھوڑا صحیح نہیں کیا تھا تو یہاں سے آپ وہ ریموف کر سکتے ہیں جب آپ کے ساتھ یہ سیلیکشنز آتے ہیں آپ ان کو ایزی ویسے پھر ریموف کر سکتے ہیں اور بینفٹ سا بینفٹ آپ بنا سکتے ہیں ان کے بعد ہم ان کو تھوڑا سا کریٹیو بنا لیتے ہیں وہ کس طرح کریٹیو بنانے کے بعد ہم یہاں پر آ جاتے ہیں اور یہاں پر ہم ان پر کلک کر لیتے ہیں ان پر جب ہم کلک کریں گے تو ہمارے کو یہ ایک اس طرح انٹر فیس آئے گا ہم ان کو تھوڑا اور بھی زیادہ کر لے گا اور ان پر ہم ٹو پلس بہت ہیں پھر ہم یہاں پر آکے کر لیتے ہیں اور یہاں پر آپ کچھ بھی ٹیکس ان کو آپ پرسٹ والے پر دوبارہ لے کر آجے سکتے ہیں کچھ بھی ٹیکس اپنا لکھ سکتے ہیں میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں اپنا نام لکھوں گا ان کو میں سائز میں بھی تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں تاکہ بہت زیادہ فارنٹز یہاں پر ہمیں آ جائے یہ سائز بھی ہمارے ساتھ تھوڑا بڑا ہے ان کو بھی میں اور بھی کم کر لیتا ہوں پھر میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں میں اپنا چینل کا نام بھی لکھ سکتا ہوں جو آپ جو کچھ بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ان پر لکھ سکتے ہیں تو میں ان پر یہ لکھنا چاہتا تھا تو میں نے یہ لکھ دی ہے تو یہاں پر پھر آپ یہاں پر یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پر ایک اور نام بھی آپ کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ کوئی سا ورڈ بھی ہو یہاں پر پھر میں اپنے سیمپل فانڈز میں آتا ہوں اور یہاں پر پھر میں ان پر سائز کو تڑا سا اور بھی بڑھا کر لیتا ہوں اور یہاں پر پھر میں اپنا سٹوڈیو کا نیم لکھ لیتا ہوں جو کہ میرا سٹوڈیو کا نیم ہے کئی ایف یہ میرا سٹوڈیو یہ میرا سٹوڈیو کا نام ہے کئی ایف سٹوڈیو یہاں پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں فیس بک پہ ان پر ہمارا پیج ہے کئی ایف سٹوڈیو کا تو یہاں پر پھر ہم یہاں پر یہاں پر اس طرح کچھ انٹرفیس بھی آپ لگا سکتے ہیں آپ مختلف قسم کے انٹرفیس ان پر کر سکتے ہیں تو اسی طرح کہ میں آپ کو اچھے اچھے ٹرکس لے کر آوں گا تو اسی چینل کو ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے تاکہ میں آپ کے لئے اور بھی زیادہ بینفٹ سا بینفٹ سا ویڈیو بنا سکوں تو یہاں تک کیلئے مجدیدی کا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ